السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جانیے کہ کیا صرف ستائیس رجب المرجب کا ایک روزہ رکھنا مقروح ہے کیا ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں یہ ضروری سوال ہے پہلے پورا سوال آپ سنیے پھر اس کا جواب جانیے سوال ہے کہ حضور 26 رجب المرجب کے روزے کی کیا فضیلت ہے اس کے بالے میں کچھ ارشاد فرمائے کرم ہوگا اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ دونوں دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا ایک دن کا بھی رکھ سکتے ہیں سوال کرنے والے محمد تنویر احمد جواب دیا گیا ہے مفتی صاحب کے ذریعے سے کہ جو کوئی ستائیس رجب کے روزہ کو رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پیرائے جائے گا جو شہر سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا دوسر سے زیادہ سفید ہوگا اور اللہ تعالیٰ روزہ دار کو دو دکھ سے بچا لے گا اور جنت سے صرف رات فرمائے گا اب تفصیل کے لئے انہوں نے بتایا کہ مسائل نماز جس کے مصنف ہیں مفتی محمد خریل برکاتی اور رحض اللہ عبد المصطفیٰ آجمی کی کتاب موسم رحمت مرائدہ فرمائے امام بحقین شعب الایمان میں لکھا ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل اور بہتر ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی گویا سو سال کے روزے رکھے اور سو سال تک کی عبادت کی یہ افضل رات رجب شریف کی ستائیسیویں شب ہے سرات الابرار صفحہ ایسو سو ستائیس اب سوال یہ ہے کہ صرف ستائیس کے دن روزہ رکھنا تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نفل روزہ ایک جو ہے رکھنا مکروح ہے بلکہ دو رکھے یعنی چھبیس اور ستائیس رجب کو یا ستائیس اور اٹھائیس رجب واضح رہے کہ یہاں مکروح سے مراد کریں تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروح تنظیحی ہے یعنی اگر کسی سبب ایک ہی رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا بہار شریعت دلد نمبر ایک حصہ نمبر پانچ نفلی روزے کا بیان اب نوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نفلی روزے ہیں فرض نہیں جو رکھے گا سواب پائے گا اگر کوئی کسی سبب نہ رکھ سکے تو کوئی معاخضہ نہیں یعنی کوئی پکڑ نہیں ہوگا جواب دینے والے ہیں علامہ مولانا ابول احسان محمد مشتاق احمد قادر رزوی صاحب قبلہ مہاراشترہ انہوں نے جواب دیا ہے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو بھی شیئر کر کے بتائیں السلام علیکم